مال میں جو حق ہم نے ادا کرنے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے متعین اور مقرم کر دیا کہ اس مال میں سے تم نے قرابتداروں کا حق نکالنا ہے اپنے باں باپ کا بہن بائیوں کا عزیزوں کا اقربہ کا یتیموں کا غریبوں کا ان کی دادرسی کرنی ہے ان کو سہولت جو ہے وہ فرہم کرنی ہے ان کا خیال رکھنا ہے اگر ان میں سے اس کا حق نہیں نکالا جائے گا تو یاد رکھنا وہ جو یہ پلیننگ کرنے والا یہ کام کرنے والا ایک دن شامت عمال کا سامنا کرے گا کیونکہ گناہوں کی شامت کی وجہ سے انسان کو اس روزی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لئے تیار کر دی گئی گناہوں کی بدعامالیوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے بدعامالیوں کی وجہ سے یہ گناہوں کے اثرات میں سے گناہوں کا اثر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتا ہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو نیمت انسان کو دینی ہوتی ہے اسے اس کو محروم کر دیتا ہے لہذا حق تلفی کرنے والا خود بھی ایک دن شامتِ عمال کا سامنا ضرور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں نوہ سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور کے ظالموں کو کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کرتا ہے مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسی کو جو ہے وہ ڈھیلہ چھوڑا ہوا ہے ابھی آپ کو نہیں پوچھا جا رہا ابھی آپ کی گریفت نہیں ہو رہی ہے اس سے اس چیز کو یہ مت سمجھے کہ یہ چیز ہمارے حق میں ہے اور ہمیں یہ مزید بڑھ چڑھ کر اس برائی میں اور دیدہ دلیری سے آگے بڑھنا چاہیے یہ مت سوچیں اور سمجھیں اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور پکڑ کرے گا ایک دن ضرور پکڑ کرے گا اور ظالموں کو اس دنیا میں عذاب سے ضرور دوچار کرے گا اور وہ عذاب کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے دسوہ سبق یہ ہے ناغہانی بڑی اہم بات ناغہانی یعنی جو اچانک زمینی یا آسمانی آفت آ جاتی ہے نا اور اسے کھڑی فصلے تباہ ہو جاتی ہیں سیٹ کاروبار اور جمع پونجی ضائع ہو جاتی ہیں یہ سب دنیاوی عذاب کے نمونے ہیں یاد رکھئے یہ ایسا ہم خبروں میں اخواروں میں نیوز میں یہ چیز پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ ایسے اچانک ایک آفت آئی کبھی گرم اور تیز لو نے سبزہ زار کو جلسا دیا کبھی آندھی آئی اس نے جو ہے وہ درختوں کو تحس نحس کر دیا کبھی سردی پڑی اور کھیتی کھڑی کی کھڑی برباد ہو گئی کہیں آسمان سے اولے برسے اولے برسنے کی وجہ سے وہ ساری کے ساری فصل وہ سارے کا سارا باغ تباہ ہو برباد ہو گیا اور کبھی ٹڈی دھل نے آت اور باغات اور کھیتوں کا صفایہ کر دیا کبھی سلاب اور طفانوں نے کھڑی جو ہے وہ کھڑی فصلوں کو تباہ ہو برباد کر دیا کبھی شارٹ سرکر سے آگ بڑھ کی اور کارخانوں میں آگ لگ گئی کبھی شارٹ سرکر سے چھوٹی سی چنگاری بنی اور اسے کارخانوں میں دکانوں میں بڑے جو ہے وہ پڑے ہوئے بڑے قیمتی سمانوں اور مشینری کو جلا کر راہ کر دیا گیا یہ سب دنیوی عذاب کے نمونے ہیں یہ جو ناغہانی اچانک مصیبتیں آتی ہیں اچانک تکالیف آتی ہیں اس کی ایک بڑی بدہ یہی ہوتی ہے جس طرح ہم نے یہ باغ والے واقعے میں ہم نے یہ جو باغ والا واقعہ سورہ القلم والا جس طرح اس باغ والے واقعے میں ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے ساری پلیننگ کر لی منصوبہ بندی کر لی لیکن ان کی منصوبہ بندی اہلِ قرابت کو حقداروں کو ان کے حق سے محروم کرنا تھا اس لیے ناغہانی آفت کی وجہ سے ان کا باغ تباہ و برباد ہو گیا ایسے ہی آج کل ہم دیکھتے ہیں آج کل ہم یہ چیزیں دیکھتے نہیں ہیں نیوز میں یہ چیز ہم ہر روز کو نہ کوئی ایسی خبر پڑتے ہیں کہ فلان فیکٹری میں آگ لگ گئی فلان کارخانہ جل گیا فلان کی دکان میں آگ لگ گئی شورٹ سرکٹ سے آگ بڑھ کی یا چھوٹے سی کوئی بھی چنگاری اس سے آگ بڑھ کی اور پوری کی بھوڑے کارخانے کو آگ لگ گئی ایسے ایک سٹ کاروبار تباہ ہو جاتا ہے وہ ایسا کاروبار جو کہ نفع کی طرف جا رہا تھا وہ اب نقصان کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے تو لہٰذا یہ دسمہ سبق جو ہمیں سورہ القلم کی روشنی میں جو اس کے اندر مذکور واقعہ ہے باغ والا اس سے ہمیں دسمہ سبق یہی ملتا ہے کہ یہ دنیوی عذاب کے نمونے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہیں گیارما سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو ظالموں کی آنکھیں پھر کھلتی ہیں جیسا کہ یہ باغ والے واقعے میں ہوا جب ان کا سارا باغ سارا سیٹ کاروبار تباہ و برباد ہو گیا پھر اب بیٹھا پھر اس کی عقل کے اوپر جو مال و دولت نے پردے ڈالے ہوئے تھے جو خمار اور نشہ تھا مال و دولت کا جو اس کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ تھا جو اس کی پراپرٹی اور اس کی جائداد اسے سامنے نظر آتی تھی تو وہ یہ سوچتا تھا کہ میری کئی نصرے بھی بیٹھ کر یہ سارا جو ہے وہ کھا سکتی ہیں اب مجھے کچھ نہیں ہونے والا اس کا خمار اور نشہ اس کے اوپر اتنا سوار تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اوپر آ جاتا تھا نماز سے غافل ہو جاتا رولت سے غافل ہو جاتا غرباء یتیموں پر ظلم کرتا اہل حقوق کو اس کا حق ادا نہ کرتا تو یہی ہوا جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو ظالموں کی آنکھیں پھر کھلتی ہیں جب ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں عذاب دیکھ کے نقصان دیکھ کے پھر آنکھیں کھلیں تو کیا کھلیں لہذا پہلے ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے اور اہل حقوق کو حقداروں کو ان کے حق سے محروم نہیں کرنا ہے